السلام علیکم پروگرم پاور شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان ماریا رانہ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈوکٹر حسنہ جاوید ناظرین سیاسی اور آئینی بہران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا انتخابات کو حوالے سے چیف جسٹس صاحب کیا حملی مارک سامنے آئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں پر اگر معاملہ چھوڑ دیں تو پھر کیا قانون پر عمل درامت نہ کروائیں ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے تحمل کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے اور اگر انہوں نے یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اگر مذاکرات کے ذریعے انتخابات کا کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر آئین کے ذریعے ہم فیصلے پر عمل درامت کروائیں گے دوسری جانب وزر خارجہ بلاول بھوٹو زرداری بھارت میں موجود ہیں سیو اجلاس میں شرکت کے حوالے سے اور بھارت کے اور پاکستان کے وزر خارجہ کے درمیان نمستے کا تبادلہ خیال ہوا ہے اور ویسے تو کوئی سائیڈ ڈائن پر کوئی میٹنگ نہیں ہوئی لیکن دیکھیں گے کہ آگے چل کر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے ہو سکتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بھی لچک دکھائے اور آگے چل کر مذاکرات کا عمل شروع ہو جائے ناظرین ہمیں جوئن کیا ہے انڈین جسٹس ریٹائرڈ مارکانڈے کاٹیجو صاحب نے سیر بیلکم کہیں گے آپ کو شو میں سر بہت شکریہ آپ کے وقت تھا سر گلے شکوے الزامات دونوں جانب سے برقرار ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اسٹیو کے اجلاس میں ہمارے وزر خارجہ جو ہیں وہ بارہ سال کے تقریباً عرصے کے بعد وہاں بھارت میں موجود ہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھارت کی جانت سے بھی لچک دکھائی جائے گی لیکن جیش شنکر صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ دہشتگردی اور مذاکرات جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے یہ ان کا بیان کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا یہ داخلی طور پر اثر و رسوخ چھوڑنے کے لیے دیا ہے کیونکہ آگے جا کے الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں بھارت میں نہیں وہ بھی ہے اس کا پولیٹیکل لیڈن بھی ہے مگر یہ سب دیکھئے یہ جو میلنگفل میٹنگ ہوتی ہیں جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتی ہیں کلوز جور میں کچھ لوگ بیٹھ کے منسٹر یا ہائی آفشل بیٹھ کے سیسلے کرتے ہیں یہ اوپن میٹنگز کی وہاں پہ جا کے اور اوپن ایڈرسل دے گی ہے یہ سب کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ ماف کریے گا میں نے تو اس پہ ٹویٹر پہ ڈالا ہے یہ جو ایسٹیو میٹنگ میں گئے ہیں آپ کے فورم ہیسٹر یہ بس ہے وہ جو فارسی میں کہتے ہیں آمدہم گفتم پرخواستہم ہم 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 کپ لڑائی اور چل دیئے کوئی مطلب اور زیرو حاصل نہیں ہو کچھ اس میں حاصل نہیں ہے یہ میٹنگز میٹنگلیس کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے تو یہ بات درست ہے سر کیا ابھی جس طریقے سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وزیر خارجہ کا یہ فیصلہ کیسا تھا اور پاکستان کے طرف سے بارہ سال بعد شہنگائے کا آپریشن جو گوہ میں ہوئی اور اتنے سارے ٹربلنس حالات کے باوجود اتنے ریزسٹنس کے باوجود اتنے ہنڈرسنس کے باوجود یہ معاملات جو ہمارے ان کی طرف سے الزامات اور ہماری طرف سے بھی کچھ تحفظات ان دونوں کے باوجود جو وہاں پر بلاول بھٹو عزتاری کا وہاں پر آنا لیکن جے شنکر کا ملنا اور وہاں کے جو ان کے کاؤنٹر پارٹ جو فورن منسٹر ہیں ان کا ابھی تک ان سے نہ ملنا اس کو اب کیسے دیکھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب بالکل میرنگلیس چیز ہے یہ فورن منسٹر کا جانا گوہ میں کیونکہ جو میرنگفل ٹاکس ہوتی ہیں وہ کلوز جو میں کچھ لوگ جو انگیزمینٹ لوگ ہوتے ہیں منسٹر یا ہائی آفیسر وہ لوگ کرتے ہیں اور میننگفلی اس کا لزرد نگلتا ہے اب وہاں آپ نے بھاشاں دے دیا اور بڑی بڑی باتیں ہو گئی ہیں چل دیا گھر واپس آ گئے کوئی اس کا مانے نہ مطلب کوئی تک کہید نو میننگفل جو ریل میننگفل ٹوکس ہوتی ہیں جی they are firstly they are held in great secret ٹھیک سر in closed doors and with relevant people there and without any announcement announce نہیں کیا جاتا ہے کہ ٹوکس ہو رہی گی جو چاپ سے جاتا ہے relevant میننگفل ڈسکرشن یہ آپ کے announce کر گیا گیا آپ کی تو ہینہ ربانی خرص جی کا میں نے انٹریو دیکھا یوٹیوب پہ انہوں نے پہلے ہی کہہ گیا تھا کہ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں ہم تو میٹنگ کرنے جا رہے ہیں we are not going for any bilateral talks لیکن سر مجھے یہ بتائیے گا کہ شہنگائے کوپریشن کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پہ bilateral talks ہوں گی اور وہاں پر جو ہے وہ ہم نے باہمی علاقائی باہمی امور کے اوپر بات کرنا ہے ہم نے اس علاقے اور خطے کے اوپر بات کرنا ہے آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ آٹھ ممالک اکٹھے ہیں ساتھ کے قریب observers ہیں اور ساتھ ہی قریب تقریباً اور بھی آئے ہیں اسی طریقے سے افغانستان بھی ہے ایران بھی ہے اور سعودی بھی جو ہے وہ اس کے اندر شہنگائی تعاون میں آنا چاہ رہا ہے اور ادھر آپ خطے میں راستہ نکلے تو اس کے لئے کیا ڈائریکشنز ہونی چاہیں گے دیکھیں وہ bilateral talks are needed کیونکہ closed door میں relevant people میں confidence highly confidential اس کا meaningful result نگلتا ہے یہاں آپ لوگ آیا اتنے سارے کنچیز آیا وہ اچھا seafood کھایا جی سر اور بیچے جوہ میں جی ریسٹورانٹ بھی بہت اچھا کوئی مانے نہ مطلب کچھ نہیں نتیجہ نکلے گا لیکن سر ہمارا شامل ہونا یہ ایک واضح پیغام ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم دائلوگ چاہتے ہیں انہاروبانی خر کا آپ نے ریفرنس دیا لیکن ان کے علاوہ باقی بہت سارے ایسے وزنہ ہیں جنہوں نے اس دورے کی حمایت کی انہوں نے کیونکہ یہ بھی کہا ہے کہ trade کا آگاز بھی ہونا چاہیے تو آپ کے ہاں یہ دورہ کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے دیکھئے میں نے آپ کو سنایا ہے آپ لگتا فارسی جانتی نہیں ہے فارسی میں ہے آمدم گفتم برخواستم وہ سمجھ گئے سر آمدم گفتم برخواستم آچھا یہ برخواست یہ گفتم میں آ گیا دچھے دارد بھاشن ہو گئے چل دیئے آنہ اچھا ٹیفوٹ کھائیے اگھا جائیے کوئی مانے نہ مطلب اس کا کوئی میننگلس ہے اسی وجہ سے آپ لوگ چائنہ کے ساتھ انڈیا کے ریلیشن ہے وہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تھوڑی بہت سختی ہوتی اچھی خاصی ہوتی لیکن چائنہ جو ہے بھارت کے ساتھ ہمیشہ ہی بھارت کی چائنہ کے ساتھ جو ہے وہ نرمی رہی ہے سفارتی معاملات پر تجارتی معاملات پر بھی دیکھیں اب آپ نے جس طرح سے ان کی ٹریڈ کا یہ حوالہ دے رہے ہیں تو انڈیا کی امپورٹ زیادہ ہے چائنہ سے ان کی جو انحصار ہے وہ چائنہ پر بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے لداخ کا معاملہ بھی ہوا پھر اس کے بعد ارون اچل پردیش کے بعد بھی پھر تجارتی معاملات تو چل رہے ہیں آپنوں کی ان کے ساتھ خطرات کس کو ہیں ہاں مگر دیکھئے چائنہ نے ہمارے کئی مارکٹس کیپٹر کر گئی ہیں تیلی کام مارکٹس اور دن سفٹی پرسنٹ آمنہ قرآن کی خطرات تندوں کے دائنے کے ایسی پسندر بہت زیادہ آپ کے پاکستان میں تو بہت زیادہ چینیز پھرنٹریشن ہو گیا تمام آپ کی چینیز ہیں جو آپ وہاں بکٹی ہیں جو آپ کی ہمارکٹ ملنا چاہیے تو چینیز ہمارکٹ تو آپ کا نقصان ہو رہا ہے نا اچھے اگر دیکھتے ہیں نا کیونکہ چائنہ میں آف کورس جب امریکہ نے چائنہ کو بنایا تھا آف کورس وہ بھی انٹرسٹڈ ہی تھے اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اس اسی پرسنٹ سے زیادہ پوری دنیا کا کول جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ استعمال ہوا اور اسے پروڈکٹیوٹی چائنہ کی بہت زیادہ ہو گئی اور اس زمانے میں آپ کو پتا تھا کہ اگر میں نائنٹیز کی بات کروں ایٹیز کی بات کروں یا سیونٹیز یعنی if i go back تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن شاپنگ کے بعد جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی اور جو ہے اکنومک لبرلائزیشن وہ بڑھتی گئی اور اسی طریقے سے جس طریقے سے امریکہ کے پاس اگر آج میں میں ریسنٹی امریکہ سے آیا ہوں تو وہاں پہ ہر دکان کے اوپر سارا کا سارا مال کیونکہ امریکن پروڈکٹس تو بنائی نہیں سکتے اور جتنی کم کاؤسٹ میں چائنیز پروڈکٹ اویلیبل ہے امریکن کی امریکنز کی بھی جیب جو ہے وہ صرف چائنیز پروڈکٹ کو ہی خرید سکتی ہے اس طرف اگر ہم دیکھیں سر رشیا ہے اور انڈیا ہے اور اگر آپس میں ٹریڈ ہو رہی ہے تو شنگائی کوپریشن کا اصل مقصد بھی یہ کہ اگر معیشت کی بنیاد کے اوپر امن قائم ہوتا ہے تو برا کیا ہے سر دیکھئے یہ سب باتیں ہوئیں گی مگر کچھ طرف اینج میری نک meal cuestم پر خوش کیں گیا ہلا دیے تالا race دنیا ہے ہی ینڈیو اورedان خ چینڈ کرتا ہے ایسا میں ملٹی لیٹرلزم پر بات کرنا چاہتا ہوں سر اگر رشیا چائنا بھارت پاکستان اور اچھے طریقے سے امن کے ساتھ بات کرتے ہوئے افغانستان اور پھر سنٹرلیشن سٹیٹس کو ملا لیا جائے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو جو پورے یورپ کے ساتھ اس ٹائم پر ٹینشن ہے امریکہ کو بھی سٹریس ہے اور وہ یوکرین کے اندر بیٹھتا ہے اسی طریقے سے یورپ جو ہے وہ تیل کا بائیک آٹ تو کرتا ہے لیکن سارا کا سارا انڈیا جو ہے وہ آئل پرچیز کر رہا ہے سو آپ کو لگتا رہی ہے کہ سر ہمیں جیسے اوپیک پلس سارے جو ہے خلیجی ممالک جو ہے اور عرب ممالک تیرہ پلس سے زیادہ جو ہے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اپنی پرائس فکس کر رہے ہیں اسی طریقے سے ڈالر کو بھی پوری دنیا میں کم کر کے جو ہے وہ یوائن سویپنگ کے طرف لے کے جا رہا ہے چالی سے زیادہ ممالک کی اس بات پر اگری کر گئے کہ یوائن کے اندر ہوگی اور انڈیا کے بھی جی تجارتی تعلقاتیں وہ چائنا کے ساتھ بہتر ہوں اور امن کی طرف جایا جائے تو اس خطے میں کیا بہتری ہوگی سر اگر آپ مجھے ون ٹو ٹری پوائنٹس کے اندر ذرا بتانا پسند فرمائے تو دیکھیں ایک تو پہلے آپ کچھ بیسک چیزیں سمجھئے جی پولٹکس کونسنٹریٹیڈ اکنومکس جی یہ نوٹ اگر آپ کو پولٹک سمجھنی ہے تو اس کے پیچھے اکنومکس کیا ہے چینہ کی انڈسٹریٹی ایکسپینڈ کنتی جا رہی ہے اور وہ سافرات کے لئے ہیں جی پہلے ہیں جی پہلے ہیں اور وہ چیزیں سکتے ہیں انڈسٹریٹیڈ ایک سکتے ہیں قیدی رہی کا ایک ساتھ ذرا ہے اور وہ چیزیں سکتے ہیں آمیں گھلگائیں بہت آمیں گھلگائیں آمیں گھلگائیں گھلگائیں۔ 3.4 Trillion dollars which is hot money which is looking for avenues for investments. So, what is imparilist? Imparilist is that if an industry has allowed to reach then it must enter other countries to see, because the domestic market is saturated now they must capture foreign market because the industries are expanding. So, Chinese industries جانتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا یہ بات کرنا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی ہو جائے فضول کی باتیں ہیں کیونکہ آپ کرونکہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ناظرین انڈین جسٹس ریٹارٹ مارکانڈے کاٹیجو ہمارے �aat موجود ہے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ پوریگ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ہمارے ساتھ انڈین جسٹس ریٹائر مارکانڈے کارٹ جو موجود ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سر وہیں سے کنٹینیو کریں گے چائنہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ چائنہ جو ہے اس میں میری اپنی پرسنل میرا یہ ویو ہے کہ ریجنل ایکانومی کو دیکھ لیں ٹریڈ کو دیکھ لیں سٹیبلیٹی کو دیکھ لیں یا امن و امان و دیگر امور کو دیکھ لیں تو چائنہ نے ہمیشہ اس میں ایسی بات کیا جو سب کے مفات میں ہو تو تعلقات کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہیں خاص طور پر ایکانومی کو اگر دیکھیں تو دیکھیں یہ برکل بے کوفی کی بات ہے کہ آپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ سیلف انٹریسٹ پر ہوتے ہیں کوئی ایموشنز پر نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑے دوستی بند پڑھانی ان کو مارکٹس کیپچر کرنا ہے ان کو رو مٹیریلز کیپچر کرنے سر میں یہی تو سمجھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ میری بات درہ غور سے سنیں تو میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ شہنگائی کوپریشن کا ممبر ہے بھارت اچھا بھارت کے ساتھ پاکستان بھی ہے اور پاکستان کے علاوہ باقی ممالک آپ کے سامنے شہنگائی کوپریشن کے ہیں سو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ خطے کی جو امن اور سلامتی کے لیے ہمیں کیا ضروری ہے ہمارا تیل کیس طرح ضروری ہے ہمیں انڈسٹری چلانی ہے ہمیں کوپریشن کرنی ہے ہم نے ریجنل کنیکٹیوٹی کرنی ہے ہم نے سپلائی چین کو بہتر کرنا ہے ہم نے لوجسٹکس کو بہتر کرنا ہے ہم کب تک اس پلواما کے اوپر پڑے رہیں گے ہم کب تک باقی چیزوں کے جگڑوں میں پڑے رہیں گے ہم کب تک مختلف جنگوں کے اوپر ڈسکس کرتے رہیں گے اگر فرانس اور جرمنی سے وہ یورو زون کے اندر آ سکتے ہیں اور ایک کرنسی ہو سکتی ہے اور جہاں پر ایک کلومیٹر کے لیے ایک لاکھ لوگ مرے تھے یعنی وہی ہٹلر کی جو آپ مثال دے رہے ہیں تو کیا ممکن ہے کہ پاکستان جب بھارت شہنگائی کوپریشن کر رہا ہے اور میرا خان میں کسی صورت میں کیا ہے اور افکورس گوہ میں گئے ہیں اور یہ ہمارے پاکستان کے لیے بھی آسان نہیں تھا وہاں جانا تو اگر یہ معاملات ہو گئے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی بات ان کے درمیان میں ہوگی کوئی اس طرح کے ایجنڈا ہوگا جس کے لیے کوئی پوزیٹیوٹی ایکنومک پوزیٹیوٹی کی طرف دیکھا جا رہا ہے دیکھیں جہاں تک انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز ہیں they can only be settled bilaterally not by involving china یہ سب جب کوئی فضول کی بات ہے میں سمجھ گیا سمجھ گیا ٹھیک ہے انڈیا اور پاکستانی high ranking foreign service officers or foreign ministers must sit in the close door meeting secretly without announcing okay اور سب کچھ مینی یہ سب چیزیں کی آپ نے آپ گئے وہاں گوہ گئے اور اچھی مچھری کھائی وہاں سی فود بڑا اچھا ملے گا اور گب سڑکا کیا اور lovely beaches enjoy کیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے سر مودی صاحب کی ہوتے ہوئے مودی صاحب کی ہوتے ہوئے اور جے شنکر صاحب نے جس طریقے سے پرائی منسٹر یہاں کے foreign minister کو بھلایا بالیٹرل ٹاکس آپ نے بہت شاندار بات کی ہے اور مجھے آپ کی کیونکہ آپ ہمیشہ سے بڑی امن والی بات کرتے ہیں آپ بتائیں صرف بالیٹرل کا طریقہ تو آپ نے ایک تو بتایا کہ سکیور میٹنگز ہونی چاہیے ہیڈن میٹنگز ہونی چاہیے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بالیٹرل تعلقات بہتر ہونے سے امن کی طرف اور اس خطے کے امن کی طرف کوئی بات ہوگی بھائی کم سے کم اتنا تو جو ہوا تھا ٹاکس ہوئے تھے یہ اگری ہوا تھا کہ فائرنگ نہیں ہوگی ایک دوسرے پر جو دونوں طرف کے آمی آفیسر بیٹھے تھے انہوں نے اگری کیا کہ ہم ایک دوسرے کو cross border فائرنگ نہیں کریں گے اس تو ہو سکتا ہے but other issues may be more difficult to resolve تو کہنے کا مقصد یہ ہوا سر کہ for example اگر میں سارے کے سارے اسی سی او کانٹریز دیکھ لوں تو یہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلا میٹر سالف کرنا پڑے گا بالیٹرلی پاکستان اور انڈیا کو اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ باقی اسی ایسی او کانٹریز کی طرف جائیں گے ادر وائز آپ کی والی بات کنہ سیستم گفتم برخواستم یہ سارے اتنے سارے اب وہ میں نے دیکھا یوٹیوب پہ اور وہ ویٹر پہ آپ کے بلاول بھٹو صاحب مل رہے ہیں کتنے کانٹریز کے منسٹر سے اور یہ سب shake hand ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا بھئی does it mean anything it means nothing آپ گئے آپ نے دکھا دیا کہ ہم کتنے اچھے آدمی ہیں انسید ہے good man I'm trying to be a good neighbor یہ league of nations اگر آپ نے history پڑھی ہو first world war جو بنا تھا it was called league of nations it was the predecessor of the united nations united nations میں تو کچھ teeth ہیں کچھ powers ہیں security council وہاں تو کچھ نہیں تھا وہ hitler بڑھتا جا رہا تھا اور country بڑھتا جا رہا تھا اور ہر بات league of nations ایک ریلیوشن بات کر دیتا تھا کہ ہاں بڑی بری کیز ہوئی بڑا نائنسا فیوز اس کے علاوہ کچھ تو یہ اسیو وغیرہ ہی تو I have no faith in these bodies they are important bodies کوئی معنی نہ مطلب دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ سب بڑی دوستی کتنے conflicting interests ہیں if they the chinese want to want to capture our markets اور آپ ان کے ساتھ دوستی it is like having friendship between a wolf and a sheep چائنا کے بارے میں میں آپ کی concern دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں یہ بات تو ٹھیک ہو گئی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 2005 آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے امریکہ جب ان کا member بننا چاہ رہا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسیان 2002 2003 کے اندر وہ بھی initiate ہوا تھا چائنا ہی کی طرف سے ساؤت اسٹ اسی یا کی طرف تعلق نہیں بنتا تھا امریکہ نے سارہ کا کیا ریزن ان کو reject کرنے کی جب وہ ایک super power unilaterally دیکھیں چائنا is coming up as another superpower and this must have been done as the instigation of china آج major conflict چل رہا ہے between USA and china because soviet union to collapse کر گیا جو رشا میں اتنا dum رہا ہے china اُبھر کے آیا as well not up to the level of USA but it has become a superpower and main conflict between USA and china because chinese are expanding everywhere they have expanded into africa into latin america sri lanka into economy capture کر لی harbour aap harbour capture کر لی saab chinese لیکن sir وہ to sir one belt one road سے شروع ہوا تھا obo r سے اس کے بعد belt and road initiative بنا وہ تو یہ جیسے پاکستان کے ساتھ گوادر پہ انہوں نے flagship program شروع کیا اسی طریقے سے corridor کے حساب سے بھارت کو بھی اتنا ہی زیادہ ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے اور چائنا کا کہنا ہے کہ وہ ایک اکنومک بیس کلابوریشن چاہتا ہے نہ کہ ایک سمجھنے کی کوشش کہیے میں سمجھ ہی چاہہ رہا ہوں جب کانٹری ایک لیویل پہ 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 اس کے بعد اس اپرونی مارکٹ tidak، آمنان ان شر ڈیوڈ شاہر سے مجھے، ٹھیک پیوڈ کے لئے ، چیپ لیپر اور جیسے. تو چین بیشنی کا یہ حال ہو گیا۔ یہ جانب کیا اور اپنیلیت کا فرش بہترین ملکہ چیز ڈوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا ہے۔ اب یہ نای ولکے یہی نائے اور استعمالیت ہے۔ انییوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیا ہے۔ وہ اس کا حکم حقیقت کیا۔ it is a huge reserve of میں نے دکھا تھا 3.4 trillion dollars for an exchange exactly huge amount of hot money looking hungrily for market foreign markets to capture foreign raw materials to capture تو آپ اس سے دوستی کریں تو جیسے آپ بھیڑیے سے دوستی کرنا چاہتے ہیں آپ بھیڑ ہیں لیکن سر اگر میں یہاں سے اگر آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر کے پوچھنا چاہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ domestically اوپر products جو ہیں وہ ایران مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور انان کی economy بھی مضبوط ہونا شروع ہوگی ہے سعودیا نے اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اوپیک پلس کے اندر بھی وہ کام کریں گے تیل کے اندر بھی وہ کام کریں گے اور آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوگا سر اسی طریقے سے اگر بھارت ہانٹ ہوتا رہے گا اور اسی طریقے سے سوچے گا تو مجھے یہ بتائیے کہ جو مودی صاحب کے علاوہ مودی صاحب کے پر تو یہ ہے کہ وہ رس ایس کی سوچ رکھتے ہیں اگر رس ایس کی سوچ نہیں رکھیں گے اور یعنی تھوڑا سا سیکولر آئیڈیا کی طور پر سوچیں گے تو ان کو لیبرلسٹ ہو کر کہ تھوڑا سا انڈیا کو بھی باقی ملمالک کے ساتھ جو ہے وہ trade behavior بہتر نہیں کرنا چاہیے دیکھیں ایمی فیور of trade and particularly trade between india and pakistan کیونکہ اب یہ حال کیا ہے کہ ایک زمانے میں بہت سارا یہاں سے india سے مال جاتا تھا pakistan اور pakistan سے india جاتا تھا سب بند کر دیا گیا 95% trade has been stopped مال جاتا بھی ہے india سے it has to go to dubai اور پھر ڈبائی سے پاکستان آتا ہے بلکل ایسے ہی ہو رہا ہے بلکل ایسے ہی ہو رہا ہے بتائیے کتنی کتنا اس سے خرچہ بڑھ جاتا ہے transportation cost وغیرہ وقت کی بربادی ہوتی ہے exactly میرا یہی پوائنٹ ہے سر کہ یہ جب اتنا بڑا خرچہ بڑھ ہے تو ہمارے دونوں طرف سے جیسے جے شنکر نے اپلائے کیا ہے تو اگر ہم عجید دیول کی جو ہے وہ security policy سے ہٹ جائیں جو اس کی ایک جو رجیت پسند اور extremist قسم کی اپروچ اگر اس سے ہٹ جائیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے ان تعلقات کے اوپر غور کریں اور شہنگائے cooperation چلے بے شخص ہی symbolic صحیح لیکن اس کے اندر بھی کوئی root ہو سکتا ہے کوئی بات ہو سکتی ہے اور ان کے foreign minister بات کر سکتے ہیں ان کے trade minister بات کر سکتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے تو آغاز ہو دیکھیں میں اگری کرتا ہوں آپ سے مگر اس کے لیے closed door secret confidential meetings ہونی ہے یہ سب جا کے گوہ میں چلے گا ہے بھاشان دے دیا ایدھار بھاشان دے دیا اس سب کوئی مانے نہ مطلب ریالی effective meetings are highly confidential without being announced beforehand and totally closed door یہاں تو میں نے دیکھا جو یوٹیوب پہ دیکھا وہاں آپ کے بلاول بھٹو صاحب open ویڈیو پہ آ رہے ہیں فرانے کنٹی کے foreign ministers ملتے ہیں فران جائیں گے جی جی چا meaningful بات ہوتی the meaningful things are totally secret اس کا کوئی ویڈیو جو نہیں ملے گا اچھا اگر بلاول بھٹو سے پہلے دیکھیں سر پچھلے دور کی عمران خان کی حکومت کے آپ جو جو foreign relations تھے اور خاص طور پہ بھارت کے معاملے میں دیکھ لیں تو آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ کس حکومت کو بہتر آپ کو اکومن لگتا ہے towards the foreign relation یعنی central relation state افغانستان بھارت خاص طور پہ اس خطے کے ساتھ ابھی تو کوئی خاص فرد مجھے لگا نہیں میں نے کہا لیکھے پولٹکس is کونسنٹر ایکنومکس آپ کو you must keep that in mind yes yes agree to this there is real difference آئے گا اگر for example trade becomes easier between india and pakistan zonoh countries کا فائدہ ہوگا اگر یہاں سے مال جو آپ کو ضروری ہم بھیج سکیں very true ہم کو ضروری بھیج سکیں بورڈر میں جو بالکل almost total prohibition ہے میرے خیال میں a trickle goes through from india to pakistan and vice versa it has to go first to dubai or some place or dubai سے جھوم کے pakistan آنا پڑھتا جو ہمارا مال جاتا ہے very true so bilateral trades وہ بہتری کی طرف جائیں گی اور آپس میں پہلے agenda بیس تعلقات بہتر ہوں تو تقریبا ہماری 95% trade بہتر ہو سکتی اور پھر ہم آمن کی طرف کو ایک دم اٹھائیں گے exactly that's what I'm suggesting good relation mean good economic relation please always bear in mind ki politics is not ki جا کے آپ نے بہت 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 ڈیوی ایک نومی ریلیس پوائنٹ ٹی جسٹیس ہمارے ساتھ موجود تھے اپنی رائکہ اظہار کر رہے تھے ایک طرف تو relation کی وہ بات کرتے دوسری جانب اپنی cricket team پاکیستان بھیجنے کو تیار نہیں public to public relation نہیں ہے وہ جو ایک سمجھوتا بس چلتی تھی وہ بھی بند کر دی گئی ہے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے مارے ساتھ پہ بریک کے بعد خوش آمتی ناظرین مہرے قانون احسن بھون صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو ایک عرصہ ہو گیا ہے ہمیں یہ سنتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کی کس مل رہی ہے نہ تو وہ مل رہی ہے اور دوسرا پھر یہ بھی انتظار میں ایک عرصے سے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا ہے نہ تو فیصلہ آ رہا ہے نہ کس تا آ رہی ہے کیا کہیں گے کچھ ممکنہ طور پر ہوتا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو خاص طور پر سپریم کورٹ کے حوالے سے انتخابات کو لے کر میرا خیال ہے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں انتخابات تو ہوتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ جس لیول پہ نہ انتخابات کا محول ہے نہ کوئی الیکشن کے حوالے سے پیش رفت ہے نہ کوئی پولنگ افیسر جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کی بات ہے نہ کوئی فانڈ بھی نہیں دیئے گئے اور چودہ مئی کی فانڈ بھی نہیں دیئے گئے ظاہر ہے جو بیلٹ پیپر ہے وہ ہی اگر چھپیں تو اس کے لیے ہی مہینہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے پورے ملک کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں آج آج چھے تاری ہو گئی ہے اور آٹھ دن رہ گئے ہیں تو اب میں نہیں سمجھتا چودہ مئی کو کوئی الیکشن والی بات ہے ملک میں ویسے ہی الیکشن کا محول نہیں ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے اور اسی طرح آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ابھی تک ساری ایک لیمبو میں ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا یہ ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم توقع کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے روز فاناس مینیسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے لیکن میں اوورال سمجھ رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال اتنی زہر یقینی ہیں آل آور دی کنٹری اس کے حوالے سے کچھ بھی پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ سرٹن ہے وہ کیا کہ وی آر ڈراؤننگ آن ایچ انڈ ایوری مومنٹ اور ہماری معیشت جو ہے وہ ہر لمحے ڈوب رہی ہے اور میرا خیال ہے ہمارے سارے پولٹیشنز جو ہیں وہ بجائے کسی ایک کنسینسز بیسٹ فارمولے سے بیموکریسی کو پرموٹ کرنے کی بجائے اپنے اپنے اجنڈا پہ چلے ہوئے ہیں جس سے ملک جو ہے وہ اس کو انہوں نے جو کہتے ہیں نا پاکستان فرسٹ والی بات یا سٹیٹ کی فرسٹ والی بات وہ پیچھے جال پڑی ہوئی ہے آج سر یہ فرمائیے گا آہ جو چیف جسس پا آہ پاکستان ہیں انہوں نے آج سے قریباً تین کیسز کی سماعت کی ہے اور ان سارے کیسز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیٹ کے اوپر دوبارہ سے وہی بات کی ہے کہ چودہ مئی ہی آخری ڈیٹ تہہ پائے گی اور یعنی انہوں نے سارے حربیں استعمال کر لیا یعنی سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی بلا لیا انہوں نے بھی انکار کر دیا انہوں نے کہ سارے معاملات پارلیمان میں ہوں گے فاروق اچنائک صاحب نے بھی ساری بات کی لیکن اٹھ سے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سر اسمبلیاں نہ ہوئی تو بجٹ منظور نہیں ہوگا آپ کیا فرماتے سر اگر اسمبلیاں نہیں ہوں گی تو بجٹ کیسے منظور ہوگا دیفنیٹلی نہیں ہوگا اسمبلی نے ہی بجٹ پاس کرنا ہے اگر اسمبلی نہیں ہوگی تو بجٹ پاس نہیں ہوگا اور دوسری بات جو میں اس سے بھی آگے کی بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو مجھے سامنے نظر آ رہا ہے اس کے حوالے سے داکھ صاحب بات یہ ہے کہ اگرست تک ہے بارہ اگرست ہے یا جو بھی ڈیٹ ہے جو اسمبلی کی آہ ڈیسولوشن کی ڈیٹ ہے یا ٹرم کی ایکسپائری کی ڈیٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ آلات میں پریزنٹ جو گورنمنٹ ہے وہ کسی صورت میں بھی اپنی جو ڈیٹ آف ایکسپائری آف ٹرم ہے اس پہ کامپرومائز نہیں کرنے کو تیار اچھا اس لیے اور اگر یہ ساری چیزیں اب دیکھیں سپریم کورٹ کا کرائیسز کانسیٹوشنل کرائیسز اکنامی کرائیسز لا آرڈر سیٹویشن کرائیسز یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں اگر یہ انیشل سٹیج پہ ہی تھوڑی سی ہٹ دھرمی کی بجائے بیٹھ کے ایک کا پولیٹیکل سلوشن نکال لیا جاتا اور بجائے یہ کہ یہ اسمبلی دیزال کرنے کی بجائے مل بیٹھ کے آج آج کہتے ہیں جی اگر وہ نہیں ہے تو اوپر والے نہیں ہیں تو ہماری اسمبلی بال کی جائیں بہی بات یہ ہے کہ اب آپ خود اس زد پہ آ کے آپ نے خود دیزال کر دی اور اس کے بعد یہ ساری صورتحال بات سر ہٹ دھرمی کا تو بکتان ہم نے یہ بکتانا کہ دو صوبوں کے اندر الیکشن جو ہے وہ اکیس عرب روپے کا پڑ گیا یعنی اگر میں آسان لفظوں میں کہوں کہ انقلاب جو ہے وہ اکیس عرب روپے کا پڑتا ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ صرف اکیس عرب کا نہیں یہ شاید سو عرب سے زیادہ کا پڑ گیا ہے اس کی وجہ سر کانسیٹوشنل اس کرائیسز کے بعد اس ہٹ درمی کے بعد جب روز سڑکوں پہ بات ہوتی ہے کاروبار جو ہے وہ اپنا رکتا ہے شعبہ زندگی جو ہیں مفلوع جو ہے ہوتے ہیں اور آپ کی ساری اسمبلی آپ کی ساری گورنمنٹ کا جو ایک ہی مرکز ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو کیسے روکنا ہے کرنا ہے اور اپنے ملک کو بھی چلانا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس نہیں کئی سو عرب کا پڑ گیا آپ کو اور یہ صرف صرف ایک بات کہ جی نہیں میں وزیر آزم ہوں تو ٹھیک اور کوئی ہوگا دیکھیں ڈیموکریسی میں جب وہی بیس پچیس دوست تھے لوگ تھے جنہوں نے محترم عمران خان صاحب کی اکومت بنائی ہوئی تھی جب وہ سیٹسفائی نہیں رہے تو وہ دوسری طرف چلے گئے اچھا سر ایک اور بات میں مسئلہ میرا سمجھ میں نہیں آرہا اور میرا فس گیا ہے یعنی جس کو کہتے ہیں نا مائنڈ سٹک ہو گیا ہے کہ دو دفعہ چیف چیسس اور پاکستان نے یہ ان کو کہا کہ چودہ مہی کو کریں پہلے کوئی اور ڈیٹ دی تھی انہوں نے کہا کہ نوے دن کے مطابق الیکشن بڑا لاؤڈ ان کلیر ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے اور انٹیرم گارمٹ جو ہے وہ پر پرولانگ نہیں ہو سکتی اچھا تیسری دفعہ بھی جب وہ بلا رہے ہیں اور یہ سارے معاملات کریں گے سر یہ کنٹیمٹ کیوں نہیں لگاتے کنٹیمٹ کال کیوں نہیں کرتے اس میں کیا سیاست کنٹیمٹ ہو نہیں سکتی کنٹیمٹ اس میں ہو نہیں سکتی سب سے پہلے تو ابھی تک یہ ایک دیکھیں یہ کوئی ماہر قانون کہیں کہ جی دو تین کا آرڈر ہے کوئی کہے چار تین کا آرڈر ہے جب سپریم کورٹ کے محترم چار جج صاحبان کہہ دیں کہ ہم نے آرڈر لکھا ہے اور یہ پارٹ پارٹل ہے اس پائل کا اس پہ آپ اور میں کیا کریں گے ہم کیا تشریح کریں گے میری بات سمجھ رہا ہوں سب سے باقی اور یہ ساری باتیں اس وجہ وقت شروع ہوئی جب آپ نے ہائی کورٹ میں ایک ڈسیئن ہو رہا تھا پینڈنگ تھا اس کو پری ایمٹ کر کے وہ ایک ڈوگر صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے ٹرانسفر میٹر میں جورسڈکشن نسیوم کر کے تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس دول دیا تو میں سمجھ تھا ہوں کہ جب کہیں کوئی ایسا شائبہ آئے گا شک کا کہ یہ نیک نیتی پہ کام نہیں ہے تو وہاں چیزیں پہ بے پرکتی ہوتی ہے اچھا ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ اب ذرا میں سلوشن آپ کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں سر جسس اتر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ سمنیاں بحال کرنے کا نکتہ اٹھایا تھا لیکن حکومت کی دلچسپی ہی نہیں تھی تو آپ کیا کہتے ہیں سر یہ مسئلہ بہت سارے ماہر قانون سے ملے وہ تو اس وقت انقلاب کی حالت میں جیسے اعتزاز احسن صاحب ہیں یا باقی جو مانے جاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے اس حق میں نہیں ہے سر آپ کیا کہتے ہیں اسمبلی بحال کرنے کے مسئلہ حال ہو سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلیاں نہ بالی کی طرف جانا چاہیے اور نہ ہونی چاہیے چونکہ یہ ایک نیا انکانسیٹیوشنل انٹرپیٹیشن ہوگی سو بجٹ سے پہلے کیا کرنا چاہیے سر فرمائیے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا جو اختیار ہے وہ وزیر اللہ کو ہی ہے اب باقی رہی بات کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے انفلوینس پہ کی یہ ایک سکینڈری بات ہے بات کی بات ہے اس کے لیے پھر کیونکہ سر بائیں بہت کام رہ گیا مجھے جلدی سے بتائیے گا کہ اب بجٹ پیش کرنا ہے سر کیا کرنے گا چودہ مائی کو الیکشن کرنا ہے یا اس کا کوئی اور طریقہ کار کیا ہوگا سر میرا نہیں خیال کہ اس پہ الیکشن چودہ مائی کو مجھے تو نہیں نظر آ رہے اور کسی بندے کو نظر آ رہے ہیں تو بالکل وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں نظر آ رہے بحیثیت ایک عام شہری کے بحیثیت ایک پلٹیکل ورکر کے بحیثیت ایک انسان انہیں ناتے ایک قانون کے طالب علم کے انہیں ناتے مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہے بہت شکریہ آئیس مانون حمال صاحب موجود تھے انتخابات کے حوالے سے اور اوورال جو ہیں قانونی پچیدگیاں اس حوالے سے وہ ہمیں گائیڈ کر رہے تھے اپنی رائے کا اصحار کر رہے تھے اور انتخابات کو لے کر اب دیکھتے ہیں کہ مومن بنا ہوا ہے کہ یہ کب اس کا یہ حل ہوگا اور یہ آئینی اور جو سیاسی بہران چل رہا ہے یہ کب ختم ہوگا اسی کے ساتھیں مجھے ڈرکٹر صاحب کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا